وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا ہندووں نے نا بڑا خوبصورت میرے معبوب کے بارے میں لکھا ہے ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشار لکھی تو لوگوں نے کہا تو ہندو ہو کے حضور پر لکھتا ہے ہندو ہو کے تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اور پھر کہنے لگا نام و نصب سے اگرچہ ہندو ہوں پر کملی والے میں تیرا سادو ہوں کملی والے میں تیرا سادو ہوں میں تو ساتھ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ آپ کا تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ محبت سے نہیں لکھ رہا وہ سمجھ لیں کہ ایک عالمی تجزیہ نگاہ رہا ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے کہتا ہے میں نے دو قسم کے عرب دیکھے دو قسم کے ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں اتنے خود غرض ہیں اتنے اپنے ذات کے بت میں الجی ہوئے ہیں کہ وہ ایک حوز پہ اپنے گوڑوں کو پانی پلانے گئے دس پندرہ بیس گوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں تو جگڑا ہو گیا پہلے میں نے پلانا ہے میں بڑا چودری ہوں اس نے کہا نہیں میں تجھ سے بڑھا ہوں پہلے میں نے پلانا ہے اس پہ جگڑا ہوا وہ غیر جانب دار تجزیہ نگار کہتا ہے اس پہ جگڑا ہوا لڑائی ہوئی قتل ہوئے اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے نسلوں تک یہ قتل آگے بڑھے وہ کہتا ایک میں نے وہ عرب دیکھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکہ اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے کہتا پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ وہ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہے تھے آج میں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر تین سے آبا یا سات سے آبا زخمی پڑے زخموں سے چور ہیں ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا ایک کو کہا پانی پیلو زخمی ہو شدید زخمی ہو نظہ کا عالم ہے تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو پیلو کل جو گھوڑے کو کہتا تھا پہلے میں نے پلانا ہے میں نے پلانا ہے آج وہی قوم میں نے عجیب رنگ دیکھا کہا پانی پیلو تو کہنے لگا یار میں تھوڑا زخمی ہو یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے پہلے اس کو پلا دے میرے بھائی کا بھلا ہو جائے کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے اس کو کہا تو پیلے تو وہ کہنے لگا نہیں میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں یہ میرے ساتھ جو سے آبی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں بڑے بھی ہیں ان کو پہلے پلا میں بات کہتا ہے میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یار چوتھے کو پلا وہ زخمی بھی ہے بیمار بھی ہے اسے زیادہ ضرورت ہے کہتا ہے چوتھے کے پاس گیا تو وہ تڑپ اٹھا کہنے لگا پانچوے کو پلا اس لیے کہ اسے زخم مجھ سے پہلے لگا ہے اس کا جہاد بھی مجھ سے سخت ہے کہتے ہیں اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار چھٹے کے پاس چلا جا اس لیے کہ اس کا وقت مجھے زیادہ قریب لگ رہا ہے کہتے ہیں میں چھٹے کے پاس گیا تو وہ بول اٹھا کہنے لگا وہ پانچ جس رسول کا کلمہ پڑتے تھے میں بھی اسی محمد کا ماننے والا ہوں تو مجھے نہ پلا ساتھوے کو پلا کہتے ہیں اس کے قریب گیا اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں اگر وہ چھے قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تربیت لی ہے تو پہلے کے پاس جا کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑ کے شہادت کا جام پی گیا میں تیسرے کے پاس گیا تو حوزے کوسطر تک وہ بھی پہنچ گیا کہتے ہیں ساتھوں کے ساتھوں بھی سال کر گئے پانی میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس سہرہ میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑا ہے روح کا کلمہ بھی پڑا ہے یہ ان کا صرف وجود نہیں چھکتا رب رسول کی بارگاہ میں جب یہ چھکتے ہیں تو ان کے دل بھی چھکے ہوئے ہوتے ہیں ان کی روحیں بھی چھکے ہوئی ہوتے ہیں حالات بدل گئے میرے بھائی ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑا ہاں ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا درے مارتے مارتے تھک جاتے پھر پانی مگاتے پانی کوئی کہ پھر مارتے پھر مارتے یہ وہی عمر ہے جو کہتے ہیں جو کلمہ پڑے گا گردن کاٹ دوں گا یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب نسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا لونڈی کو دروں سے مارتے وہی عمر کلمہ پڑ گئے اور پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھئی پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے تو الٹا لٹکا کے مات چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سخت ہی آتی اور امیر المومنین بن گئے چوبیس لاکھ مربع میل پر حکومت چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران چہرے پہ نکاب پہنا کنزل امال میں روایت موجود وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں وہی عمر انقلاب آ گیا سوچ بدل گئی نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے عمر گزر رہے ہیں ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی چہرے پہ نکاب پہنے عمر روک گئے افلا غلام ساتھ تھا کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے دروازے پہ دستک دی بی بی تیرے بچے کیوں روتے ہیں کہنے لگے دوڑ جاؤ کون ہوتے ہو تمہیں کیوں بتاؤں غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں ابھی ایک جماعت آگئی مجھے بتاؤں میں حل کروں گا پھر دوسرا آگیا زخم ٹوٹول نے مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولیں کس کس کو بتائیں بی بی کہنے لگے جا دوڑ جاؤ درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں پوچھ کے چھے تو بھی جاؤ آدھی رات کو تو کون ہے حضرت عمر منت کرنے لگے کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں تو عورت تڑک کے بولی کہنے لگے تو نہیں جاتا تو سون پھر میرے بچوں کی گلتی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں ان کی گلتی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا ہے ان کی گلتی یہ ہے انہیں غریب گھروں میں پرورش پائی ہے ان کی گلتی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا ان کی کتا یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا ان کی گلتی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی اور کیا پوچھنا ہے حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرہ کیا ہے کہنے لگی باپ انتقال کر گیا حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرہ ہی نہیں ڈالا وہ آیا ہی نہیں میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے وہ کبھی آیا ہی نہیں یہ گلتی ہے پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خوشک روٹی کھلا دیتی تھی آج تو گھر میں کوئی شہ نہیں شام سے لے کر پانی اور روڑے اڈیا میں ڈالے ہیں پکاتی جاتی ہوں کہا تھا چلو سو جائیں گے بھوک بڑی ظالم ہے نیند بھی نہیں آنے دیتا سب روگاندہ روگ جس دا نام غریبی کنڈولا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی کب بھوک بڑی ظالم ہے پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی سوچتی تھی سوچ اب تاجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں اب بتاؤ میں کیا کروں عمر تو چوبیس لاکھ مربع مل کا اکمران ہے اس کچھی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا حضرت عمر دوڑے گئے ساٹھ سال عمر کندے پہ اناج کا تھیلہ رکھا کندے پہ غلام کہتے ہیں حضور مجھے دے دے فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا حضرت عمر لائے پھر عمر نے اس بیبی کے گھر میں چراغ روشن کیا پھر پوڑے عمر کہتے ہیں میری بیٹیاں تھی میری بیویاں تھی میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھی میں نے اس بیبی سے کہا بہن تو بیٹھ جا بیٹھ گئی عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑی سے دھوہ نکلتا تھا عمر نے آگ جلائی پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پھر آج میں نے ہٹا بھی گوندا چوبیس لاکھ مربع مل کا حکمران اوہ بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا پھر دین تیرے لفظوں میں جملوں میں تقریروں میں نہیں رہتا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آٹا گونتے داڑی ساری آٹے سے بھر گئی پھر عمر فاروق روٹی نہ پکاتے تو ہاتھ جلتے پھر سالن پکایا پھر عمر نے دسترخان بچھایا پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے موں دھولایا پھر فاروق آدم روٹی کے لکمیں ان کے موں میں ڈالتے اور روتے کہتے بیٹو عمر کو پتا نہیں چلا کہ تم پھوکے تھے بیٹیو عمر کو خبر نہیں تھی عمر سے نراز تو نہیں ہو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں عمر کون ہے عام کیا باپر ان کو عمر فاروق نے کھلایا پھر فاروق آدم سہل میں بیٹھ گئے ان کو ہساتے رہے غلام کہتے ہیں حضور آپ کیا کرتے ہو فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کرو